مرد مومن مرد حق زیاء اللہ کو کس نے شہید کیا یا ایک ظالم اور گھاگ فوجی ڈکٹیٹر کو کس نے کیفر کردار تک پہنچایا چار دہائیاں ہونے کو ہیں لیکن اس سوال کا جواب نہیں مل سکا اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نہ کوئی اس سوال کو سنجیدگی سے پوچھتا ہے اور نہ کسی نے اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی ہے شہید کی اپنی اولاد نے بھی نہیں اس فوج نے بھی نہیں جس کے نصف درجن سینئر جرنیل اس آسے میں مارے گئے تھے نہ امریکہ نے جس کا پاکستان میں سفیر مارا گیا تھا اور نہ ہی اس قوم نے جس کے محبوب صدر کا تیارہ فضا میں پھٹ گیا تھا جب کسی معاشرے میں حقائق مجسر نہ ہوں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے اس خلا کو لطیفوں کہانیوں اور سازشی تھیوریوں کے ذریعے پر کیا جاتا ہے ہماری قوم نے بھی مرہوم کی شہادت کے حالات کے بارے میں جگتیں اور کسے سنا کر مزے لیے کسی نے بھی ہمارے محبوب صدر کے تیارے کے حادثے کے پیچھے موجود عوامل کا پتہ لگانے کی کوشش جس جو قاوش نہیں کی پوری قوم کسی اور موڑ میں تھی محترمہ بینظیر بھٹو بھی اللہ کے کام کا جملہ بول کر آگے بڑھ گئیں راکم نے بھی اس فرضی قصے کہانی و لطیف اور سازشی نظریات کو توڑ جوڑ کر اس وقوعے کے بارے میں ایک مبینہ ناولک ڈالا یہ بات کر رہے ہیں محمد حنیف ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سینئر صحافی ہیں انہوں نے ناولکہ تھا جنرزیہولک کے حوالے سے وہی بتا رہے ہیں کہ ناولکی اشارت کے راکم نے بھی اس فرضی قصے کہانی و لطیف اور سازشی نظریات کو جوڑ کر اس وقوعے کے بارے میں ایک مبینہ ناولک ڈالا کئی پڑھنے والوں نے اسے وطن عزیز کا سچا واقعہ سمجھ کر پڑھا ام بھی ویسے کیا قوم ہے تاریخ کو افثانہ بنا دیتے ہیں اور افثانے کو سچ سمجھتے ہیں ناولکی اشارت کے چاندہ افتوں بعد میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا جب ایک فون آیا جان گنٹر بول رہا ہوں دوسری طرف کوئی امریکی بزرگ ٹائپ آواز تھی میں نے کہا حکم کہنے لگے میں نے تمہاری کتاب پڑھی ہے اچھی لکھی ہے لیکن تمہارے زیا کو انہوں نے نہیں مارا جن کے بارے میں تم نے لکھا ہے میں نے کہا جناب شکریہ لیکن ایک تو یہ ناول سو فیصد جھوٹ پر مبنی ہے اور دوسرا یہ کہ پوری کتاب لکھ گیا مجھے تو خود پتہ نہیں چلا کہ کس نے مارا فرمانے لگے مجھے معلوم ہے کس نے مارا میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا حضور آپ ہیں کون جان گنٹر نے بتایا کہ انیس سو اٹھاسی میں جب جنرل زیا کے تیارے کا حادثہ ہوا تو وہ انڈیا میں امریکہ کے سفیر تھے دل میں سوچا کہ یہ بیس سال بعد مجھے کیوں فون کر رہا ہے پھر کہا بتائیے تو کہنے لگے کہ اس سے یہودیوں نے مارا ہے میں نے سوچا یہ تو پاکستانی بھائی ہی لگتا ہے انہوں نے کہا مساد نے اور میں یہ پورے یقین سے کہہ رہا ہوں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ میں خود بھی یہودی ہوں دوسری جنگ عظیم میں ماں باپ کے ساتھ نازی جرمنی سے بھگا تھا میں یہ فلمی قسم کی کہانی دلچسپی سے سن رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ یہ مجھے کیوں بتا رہا ہے کہنے لگے کہانی تھوڑی لمبی ہے تم یوں کرو کہ اگلے ویکنڈ پر پیرس آ جاؤ میں اس کے پاس ایک گاؤں میں رہتا ہوں ائرپورٹ پر گاڑی بھیجوں گا پھر تمہیں پوری کہانی سناؤں گا میں نے عرض کیا میں ایک چھوٹا سا صحافی ہوں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں فرانس کے دہا سے ویسے بھی خوف آتا ہے آپ فون پر ہی بتا دیجئے انہوں نے مجھے فون پر جو کہانی سنائی وہ بعد میں اخباروں میں بھی چھپی اور دوسرے ذرائع سے تصدیق بھی ہوئی کہانی اتنی ہی پور اسرار ہے انیس سو اٹھاسی اگست میں جب جنرلزہ کے تیارے کو حادثہ پیش آیا تو جان گنٹر ڈین نے بھی دیگر سفارتکاروں کی طرح ٹوہ لینے کی کوشش کی کہ یہ کس کا کام ہے انہیں جو معلومات ملی وہ اتنی حساس تھیں کہ جان گنٹر نے فیصلہ کیا کہ وہ دلی سے واشنگٹنگ تک مواصلاتی رابطے سے نہیں بھیجی جا سکتی انہوں نے واشنگٹن میں وزارت خارجہ کے بڑوں سے اپائنٹمنٹ لی ٹکٹ کٹوائے اور سیدھے اپنے ہیڈ کوٹر پہنچے وہاں انہیں بھی وہی کہانی سنائی جو مجھے فون پر سنا رہے تھے امریکی محکمہ خارجہ نے اس ملاقات میں نہ صرف انہیں سفیر کے عدے سے نہ اہل قرار دے دیا بلکہ یہ فتبہ بھی دیا کہ گنٹر کے دماغ میں کچھ خلل ہے اور وہ فوراں ریٹائر کیے جاتے ہیں ساتھ ہی بیس سال تک ان پر زبان بندی کا حکم بھی جاری ہوا کہ نہ کوئی بیان دیں گے نہ انٹرویو اور نہ ہی اس پورے معاملے پر کچھ لکھیں گے جب انہوں نے مجھے فون کیا تو یہ پابندی نئی نئی ختم ہوئی تھی تھوڑی تحقیق کے بعد معلوم ہوا کہ جان گنٹر اسی کے اوائل میں لبنان میں امریکی سفیر تھے اور فلسطینی راہنما یاسر عرفات کے ساتھ تلقات بڑھا رہے تھے تو ان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اور انہوں نے تب بھی کہا تھا کہ ان پر حملہ مساد نے کروایا ہے میں نے جان سے پوچھا کہ ان کی کہانی میں دم لگتا ہے لیکن میں تو اپنی کتاب لکس ٹکا ہوں وہاں مجھ سے کیا چاہتے ہیں انہوں نے پھر وہی پیرس کے پاس گاؤں اور ائرپورٹ پر گاڑی کی پیش کچھ دور آئی یہ بھی فرمایا کہ ہم دونوں ملکار مسلم دنیا کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں میں نے عرض کی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں اب بھی سکول سے اٹھانا ہے فیلحال مسلم دنیا کا بوجھ آپ ہی سنبھالیں آج جان گنٹرڈین کی یاد اس لیے آئی کہ ستراغست کے شہدہ کی برسی ہے لیکن شہیدوں کی اولادوں کو قاتلوں کی فکر ہے نہ ملک کے سب سے بڑے اداروں کو اور نہ ہی اس قوم کو اپنے محبوب صدر کے جانے کا غم ہے ایسے محور میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سنیافتہ دیوانے کی بات کوئی کیوں سنے گا تو اس کہانی کے بعد ہمیں پھر پیچھے پڑنا چاہیے کہ گنٹر نے کیا کہانی سنائی تھی میں بھی اور آپ بھی تلاش کیجئے جیسا کہ پہلے بتایا کہ یہ تحریر تھی محمد حریف کی جو کئی سال پہلے بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر شائع ہوئی تھی اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ